موسیقی اسلام علیکم کیا سکری اردو کے میکچنڈ نمبر نو کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مست ناظرین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اپنی کتاب سدہ باہر نظر آرہی ہے اس کتاب کو کھولیے ہم نے پچھلے ویک نظم ہمدردی پڑا تھا جس میں ایک بلبل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بلبل تنہا رہ گئی تھی اور اس کو پورے دن اڑنے چگنے میں بخت کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اکیلی رات میں ایک درک کی تہنی پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی اور آہوزاری کر رہی تھی کہ ہم میں کس طرح اپنے گھر گھوستے پر پہنچوں گی تو قریب ہی اس کے پاس ایک جگنو تھا اس نے کہا کہ تم کیوں غم کرتی ہو ازالان نے مجھے روشنی دی ہے مجھے دیا بنایا ہے میں تمہیں بہت کروں گا میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چل کے اپنے گھر تک پہنچ جانا صحیح اس نظم ہمدردی میں یہ بیان کیا گیا ہے یہ نظم ہمارے قومی شاعر اللہ میں اقبال نے لکھی ہے اور انہوں نے آخر میں اپنی قوم کے بچوں جوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آتے ہیں جو ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس نظم کا میں نے ٹائٹل بنوائے تھا سوال جواب کروائے تھے صحیح یہ سب چیزیں آپ نے کر لیے ہیں آج ہم کتاب میں پہلے کام کریں گے کتاب سے آپ اپنی کاپی گوپر کریں گے صحیح آپ نے سوال جواب کر لیے ہیں جو میں نے آخر سوال کروائے تھا کہ آپ کو کتاب نظم ہمدردی کا کون سا شعر اچھا لگا اور اس کا مطلب لکھیں تو میں نے آپ کو لکھوائے تھا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے صحیح ہے اس کا مطلب لکھوائے تھا کہ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور ان کے کام کی وجہ سے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں صحیح ہے اب ہم کیا کریں گے آج کی سفہ نمبر 106 سفہ نمبر کون سا ہے 106 یہ آپ کی کتاب میں نظر آ رہا ہے یہ 106 ہے ایک سفہ چھے صحیح ہے اس میں یہ قواعد کا کام ہے اس کو ہم کریں گے یہ قواعد لکھا ہے دیئے گئے الفاظ کو درست متعزاد زد سے ملائیے صحیح ہے اس میں ہم ملائیں گے لیکن آپ کاپی میں کیا کریں گے کاپی میں آپ سوال لکھیں گے الفاظ کو درست متعزاد سے ملائیے صحیح ہے یہ متعزاد کہتے ہیں زد کو یعنی کو اس لفظ کا اُلٹ تو اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے ابھی تو ہم کتاب میں یہ کام کر لیں گے پہلے ہم قواعد کے یہاں پر جائے ہیں آج کی ڈیٹ ڈالیں گے آج ڈیٹ ہے چھبیس چار دو ہزار اکیس صحیح ہے یہ ہم نے آج کی ڈیٹ ڈال دی اور آج کیا ہے پیر ہے منڈے ہے تو ہم پیر کا دن بھی اس میں لکھ لیں گے صحیح ہے یہ ہم نے لکھ لیا اب یہ کیا لکھا ہوا ہے دیئے گئے الفاظ کو درست متضاد الفاظ سے ملائی ہے یعنی زد سے ملائی ہے اب دیکھیں الفاظ متضاد لکھا ہوا ہے خزہ کا متضاد کیا ہے بہار خزہ میں پتے جو جاتے ہیں بہار میں درخت جو ہیں پتوں سے بھڑ جاتے ہیں پھر دوسرا کیا ہے اندھیرہ اندھیرہ کا مطلب ہے گپ اندھیرہ جس میں کچھ نظر نہ آئے اب اس کا متضاد کیا ہوگا اجالہ جس میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے تو آپ اس کو اجالے سے ملا دیں گے صحیح تیسرا ہے پاس پاس کا مطلب ہے نردیک آپ کے بلکل پاس پاس اس کا متضاد ہوگا دور یعنی کہ دور ایک چیز کوئی ایک آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کوئی آپ سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے چوتہ ہے خوشی خوشی کا کیا ہوگا خوشی جس میں دل خوش ہوتا ہے باتیں کرنے کا ہسنے بولنے کے لئے چاہتا ہے اور اس کا متضاد ہوتا ہے غم صحیح اس طرح آپ کریں گے پھر یہ دوسرا ہے الفاظ متضاد اس کو بھی زیتانہ کریں گے پہلا ہے سچا سچا یعنی کہ سچ بولنے والا اس کا متضاد کیا ہوگا جھوٹا جو جھوٹ بولتا ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے وہ سچ کا متضاد جھوٹا پھر دوسرا ہے الٹا الٹا اور اس کا متضاد کیا ہوگا سیدھا سیدھا آگیا پھر تیسرا کیا ہے ساف یعنی کہ جو صاف تر نظر آرہا ہے جس پہ کوئی دھبا نہیں ہے کوئی جو ہے گندگی نہیں ہے وہ صاف ہے تو اس کا متضاد ہوگا گندہ پھر چوتھا کیا ہے آسمان آسمان اوپر ہوتا ہے اور زمین جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ زمین ہوتا ہے یہ یہ ہم نے کیا کیا الفاظ کے متضاد ایک دوسر سے ملا دی یہ آپ نے کتاب میں کر لے لیکن کوپی میں آپ کیا کریں گے آپ جو ہے کوپی میں سوال جواب کے بعد جو اگلا پیج ہوگا اس پہ آپ قوائد کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور کیا لکھیں گے الفاظ کو درست متضاد سے متضاد الفاظ کے الفاظ کے درست متضاد لکھیں گے متضاد لکھیں گے صحیح ہے اب آپ نے جس لفظ کو اس کے متضاد سے ملایا ہے وہ اس کے سامنے لکھ لیں گے یہ چار ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ چھ سات آٹھ اس طرح آٹھ آپ ایک پیج پہ الفاظ متضاد کی ہیڈنگ ڈال کے آپ لکھ لیں گے صحیح یہ کام ہو جائے گا ایک کام آپ کی آپ کی کپی میں یہ کام ہو جائے گا جو آپ نے بک میں کیا ہے اب ہم صفحہ نمبر ایک سو سات پر آتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جمع بنانا ہے الفاظ کی ہم نے جمع بنانا ہے واحد کی جمع بنانا ہے واحد جمع یعنی یہ لگا کر جمع بنائیں گے اور اس میں یہ لگا کر جمع بنائیں گے اب جیسے بندوق ہے بندوق کا بندوق ہیں اب دوسرا لفظ کیا آرہا ہے اس کا پہلا لفظ ہے بندوق بندوق ہیں دوسرا پینسل اس کی جمع کیا ہوگی اس کی جمع ہوگی پینسلیں پین نون سین لام یہ پین سلیں یہ پینسلیں کے لفظ آگیا پھر کیا ہے نمبر تین تصویر تصویر کی کیا ہو جائے گی تصویرے تے سوات واو تس وے یہ رے واو یہ رے اور چھوٹی یہ تصویر پھر کیا ہے عید کا کیا ہو جائے گا این یہ دال عید یہ نون گنا عیدیں عید عیدیں تصویر تصویریں پینسل پینسلیں بندوق یہ چار لفظ ہو گئے واحد جمع کے پھر ادھر والے بھی ہم کریں گے یہ کیا ہے عدا عدائیں دوسرا کیا ہے بلا بلائیں بلائیں یہ پانچ ہے یہ چھے اور نمبر سات اور نمبر آ نمبر سات کیا ہے خوشبو تو اس کا کیا ہو جائے گا خوشبویں خوشبویں اور نمبر آٹ جو جویں صحیح ہے یہ بھی آپ ساتھ نہ کریں گے درج الفاظ کی واحد کی جمع بنائیں اس کو اس نہ کریں گے درج الفاظ کے واحد کی جمع بنائیں صحیح ہے درج الفاظ کے واحد کی الفاظ کے واحد کی جمع بنائیں درج الفاظ کے واحد کی جمع بنائیں یہ سوال ہو جائے گا اور یہ آپ اس طرح کر لیں گے صحیح یہ دو کام ہو گیا آ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں اب نیچے والا کیا کیا ہے واحد کی جمع بنائے جملے دعا لکھیں امی نے دعا دی امی نے دعائیں دی اب دوسرا کیا ہے میرے پاس گیندے اس کا جملہ کیا ہو جائے گا میرے پاس گیندے ہیں صحیح ہے میرے پاس گیندے ہیں بلال نے پینسلیں چھیلی بلال نے پینسلیں چھیلی چھیلی کالی گھٹائی کالی گھٹائیں آئیں پھر کیا ہے کالی گھٹائیں آئیں یہاں پر آئے گا یہ غلط ہو گیا ہے جب میں اس کو صحیح کر دوں اس کو مٹا کے جملے کو ابو نے خبر سنی ابو نے خبر سنی ابو نے خبریں سنی بلال نے پینسل چھیلی بلال نے پینسلیں چھیلی صحیح ہے پھر کیا ہے کالی گھٹائیں تو کالی گھٹائیں آئیں کالی گھٹائیں آئیں پھر کیا ہے دھوپی نے چادر دھوئی دھوپی نے چادریں دھوئیں پھر کیا ہے میں نے تصویر بنائی میں نے تصویریں بنائی صحیح یہ بڑا یہ آپ نے اس طرح سے یہ تین پیچ کرنے ہیں ایک میں آپ نے الفاظ زداد کرنے پھر آپ نے واحد جمع کرنے ہے اس کے بعد آپ نے جملے دوبارہ لکھنے ہیں واحد کی جمع بنا کر صحیح میں تینوں چیزوں کی پچھر آپ کو کھیچ کر میں دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں سے کر لیجئے سو یہ کام اپنی کافی میں آپ کر لیے گا آرام سے سو اس چیز کو آپ کافی میں تین چیزوں میں آئے گا پہلے میں الفاظ متضا دوسرے میں واحد جمع جو میں نے کروا دی ہیں آپ نے کتاب میں سے دیکھ کے کرنی ہے اور تیسرا واحد کی جمع بنا کر جملے دوبار لکھیں یہ آپ نے اپنی کوپی کے اوپر کرنا ہے صحیح اور اب آپ کا لیکچن نمبر نو جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ کام اپنی آج کے سکول کلاس میں جو کام ہوا ہے کلاس ورک میں وہی کام آپ نے اپنی کوپی پر کرنا ہے صحیح خدا حافظ کلاس